بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی تعلیم و تربیت ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے اسی کڑی میں آج ہم آپ کو ملواتے ہیں کلگتہ کے گھاس بگان علاقہ نیواسی محمد علی سے جو صرف چھ سال کا ایک بچہ ہے لیکن پڑھائی میں سب سے آگے ہے پتہ عظیم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے میں کافی اچھا ہے وہ بہت محنت سے پڑھائی کرتا ہے ہم لوگ بھی اس کی پڑھائی میں خوب مدد کرتے ہیں ہمارا سپنا ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا انسان بنے گا جس سے ہمارا نام روشن ہوگا آپ کو بتا دے کہ محمد علی نے آج ہی قرآن شریف مکمل کیا ہے اور آگے حافظ بننے کا ارادہ رکھتا ہے اس کہانی میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آج بچے کی ماں کا جنم دن ہے اور جنم دن کے موقع پر ان کے بچے نے انہیں بڑا گفت دیا ہے آج خوشی کے موقع پر ان کے گھر میں پریوار کے کافی لوگ موجود ہوئے سب نے انہیں بہت مبارک بات دی آئی سنتے ہیں آپ کا نام بتائی بیٹا کیا نام ہے محمد علی اچھا تو ایک آیت سنائیے آپ ہم کو آپ نے قرآن شریف ختم کیا ہے نا براہیوز کیا ہے نا سب آپ کو یاد ہے جی یاد ہے نا آپ کو بسم اللہ مانی رحیم اللہم سلی اللہ محمدین و آلہ محمدین کم سلیتا اللہ ابراہیم و آلہ علی ابراہیم انہ کا حمیدون مزید ماشا اللہ سکول کا کیا نام ہے آپ کو سکول کا کیا نام ہے اچھا ایک آیت القرآن سے سنائیے اوزا بلہ من شیطانی رزیم بسم اللہ رمانی رحیم اللہ لا الہ الا اللہ ہوا الہی القیوم لاتا خوزوہ سناتو و لا نوم لہو ما فی السموات و ما فی الارضی منزل لذی یسفہو انہو الہ بین نہیں یعلمو ما بین آئیدیہم و ما خلفہم و لا یحیدونا بشین من علم اللہ بما شاء و سیعکو سہو سموات والارضی و لا یودہو حبزہو ما وہو واللیلزیم مرش insane کرننگ مستاد undesی کب سے پڑھا رہی ہیں ہم اس کو پڑھا رہے ہیں پانچ سال کے یر سے پڑھا رہے ہیں پاس سال کی بغداری کایدہ اس کے بعد اس کو پڑھا ہے یہ آم آم روزہہ پھر اس کے بعد �رآن شریف کیسے کر کے پڑھانا پڑے ایک بچے کو نہیں اس کے ذہن بہت اچھی ہے اور یہ ماشاء اللہ پڑھنے بہت اچھا ہے ہم کو اتنے تکلیف نہیں ہو اس کے پڑھانے میں جس وقت وقت کو ہم بتاتے ہیں وہ قیچ کر لیتا ہے اور اچھا ہی سے پڑھتا ہے ہم کو بہت خوشی ہے کہ ہم جب سے پڑھا رہے ہیں سب بچے کو تو یہ میرا پہلا سٹوڈن ہے جتنا کم ایج میں وہ مکمل کیا ہے ایسے تو ہم سب کو پڑھاتے ہے جیسا کہ ایٹھ ہے نائن ہے ایسے سیئرز نے مکمل کروائے مگر سب سے چھوٹا یہ ہے اس کو ہم مکمل ہم ایسے پڑھاتے ہیں اس کو آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں نے انہوں نے بہت اچھا سے پڑھ کیا ہے بچے کی ممی ہے جی بچے کی ممی ہے آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بہت خوشی ہے آپ نے پہلے سے سوچا تھا کہ بچے کو پڑھنا ہے ایسا آپ نے کتنے بچے دو بیٹا ہے میرا یہ پڑھا بیٹا ہے وہ چھوٹا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے چھوٹے بھی ہے جی وہ درد سال کا ہے تو آپ نے پہلے سے سوچ کے رکھا تھا جی ہاں کین کا مطلب قرآن شریف ہم کو بہت دل سے تھا کہ میرا بچہ دنیا میں بھی تعلیم کا حاصل کرے اور دن ہی بھی لے اسی لیے آج میرا بیٹی تعلیم تنہوں نے لے لیے آگے کا آگے کا یہی ہے جو اسکول جاتے ہیں جائیں گے انشاءاللہ ان کو حافظہ کرانے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں حافظی سے بات کریں گے اگر ان کے اسکول سے ٹائم ملتا ہے ان کو تو انشاءاللہ حافظہ بنا ہے حافظہ قرآن کریں گے ان کو اہاں ایسے ہی ہم مطلب امید کر رہے ہیں انشاءاللہ امید پوری ہوگی اور انگلیش میڈیوم اسکول میں بھی جو مطلب گیارہ بچے جاتے ہیں تو کبھی ان کو صبح میں ہم پڑھاتے ہیں اور کبھی ٹائم ملتا تو شام میں ڈیلی پڑھتے ہیں جی ان کو مطلب ہم باپو پڑھنا ہے نانی آئیں پڑھانے پڑھ لے گا ان کو خود لگتا ہے ممی ہم کو آپ کے بردے کے دین ہم کو یہ گفٹ دینا ہے آپ کو بہت اچھے سے میرا بچہ نے پڑھائی کیا ہے چھوٹے بچے تو کھیلنے کی ضد کرتے ہیں یہ کیسے ٹائم نکالتے تھے ہم ان کے لیے اسکول کی پڑھائی کرتا تھا پھر اس کے بات بولتے تھے بابو تمہارا عربی پڑھنے کا ٹائم ہو گیا تو عربی پڑھتا تھا مگر سنتا تھا کہ ہم کو پڑھنا ہے اور یہ تو اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ آج میرا بڑھے کے دن میرا بچہ نے مکمل کیا ہے اچھا ہے آپ کی آج بڑھے آج میرا بڑھے ہیں بہت بڑھا گیفٹ دیا ہے بہت بڑھا بہت خوشی ہیا ہم کو بچے نے ہم کو مطلب اس سے بڑھ کے ماری اور خوشی ہے ہ ہی نہیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ چھوٹے بیٹی ان کا محمد gazi ہے اور ان کا محمد علیم ہے ان کے لیے کیا سوچیا ہے ان کیلئے یہی سوچا جیسا بڑھا بیٹا میرا پڑھنا سٹارٹ کیا ایسے ان کو بھی پڑھائیں گے اور ان کو اسکول بھی بہت جائیں گے اور بھی پڑھائیں گے چھوٹا بھی تھا تو ان کو سورہ ہم یاد کراتے تھے جب ہم لیٹے تھے تو ان کو سورہ پڑھاتے تھے انہا آتا ہی نا ان کا پہلا سورہ ہے اور جب اس کو پڑھ لیا تو ہم سمجھ گے میرا بیٹا جو بھی ہم یاد کرائیں گے وہ یاد کر لے گا انشاءاللہ ایسا ہوتا چلا گیا ہے ان کو عطل کرسی یہ سب جو بھی ہے ص بہت زیادہ سکول کی پڑھائی کرانی ہے تو اس کے لئے وہ دین کی دنیا سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے دونوں چیزوں کو کیسے مینج کیا ہمیں ایسا کبھی آپ کو لگا کہ ہم دین کی پڑھائی پڑھا رہے تو اس میں سکول کی پڑھائی کا نقصہ نہیں نہیں ہم کو کبھی نہیں لگا کبھی نہیں لگا میرے بچہ کے لئے اسی لئے اگر ان کو کوئی پویم دی جاتی ہے تو ہم کو یہ بتائیں یہ اچھے سے کریں گے ہم ایک سے دو بار ان کو لن کرائیں گے یہ اپنے آپ لن کر لیتے ہیں اور یہ خود بولیں گے ہم کو ہو گیا ہے سونے کے ٹائم میں بھی ہم ان کو سنیں گے یہ سنا دیں گے ماشاءاللہ ان کو چاروں کل بھی آتے ہیں مطلب سب چیزیں جو سورہ نماز میں پڑھ جاتے ہیں انہیں سب آتا ہے سب بائی ہرڈ یاد ہیں ان کو سب یاد ہیں بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے لیکن ہم بہت طبیعت خراب ہیں بہت بیمان ہیں پھر بھی ہم اپنا خوشی کے لیے ہم اپنا سب کچھ ہم کیے اللہ اس کو حاصل کرے اللہ اس کو حافظ قرآن کر دے بس یہی خوشی ہے اس کے ساتھ میں تو کچھ ایسا کچھ ہوں نہیں کیا جو ہم لوگ سپورڈ لے یا کچھ کرے وہ پڑھائی میں ٹھیک ہے نہیں وہ تو خود بولتا ہے اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کے دماغ میں آتا ہے کہ ممی قرآن ہم نہیں پڑھے اس کی ممی بولے ابھی تو پڑھے ہے تو میں دادا ہوں بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی ہوئی خاندان کا چراغ ہے اللہ اس کا جان جیتاں درست رکھے آگے اللہ کی مرضی کتنا پڑھے کیا کرے آپ کو خوشی ہوئی کافی بہت خوشی ہے جی آپ بچے کے فادر ہیں آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے میں بہت خوشی ہوئی کہ اتنے کے مور میں مرے اسگی کا میرے شکoqu Dhina بہت goosebumps تک پہنچا ہے بہت خوشی ہوا کہ اس نے قرآن مکمل کیا اس عمر میں بہت خوشی کی بات ہے کہ اپنا بابدادہ سب کا نام روشن کرے گا آگے چل کے اور ابھی اچھا سے پڑھائی کرے گا اسکول میں بھی اچھا پڑتا ہے سب طرف میں ھنیں نام ہیں ٹوشن میں بھی ان کی مہمř ان کا نام کرتی ہے اسکول میں بھی ان کی مہم kriegen نام کرتی ہے تو یہ ان کی نانی کا ذہر ہے نہیں نہیں ملکہ نانی بولتے ہیں ان کی نانی رہتی ہیں لخنوں میں بسکلی تو ان کی ممی پورا محنت کرتی ہے میرا ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اسکول میں لے کے جاتا ہوں اسکول سے لے کے آتا ہوں ٹیوشن لے کے جانا لے آنا باقی اسکی ممی محنت کرتی ہے وہ خود بھی اپنا سٹیڈی میں پورا دھیان رکھتا ہے بچے کو اتنا ٹائم فری میں نے بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ سکول سے آ کر کے پھر ٹیوشن جاتا ہے ٹیوشن سے آ کر کے پھر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ جاتا ہے اپنا اس کے بعد جو ٹائم ملتا ہے تو تھوڑا اپنا ٹی وی بھی دیکھ لیتا ہے بس گھر میں ہی رہتا ہے بچے کو باہر میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ یہاں وہاں جانے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں یہ کہ اس کو ایک اچھا انسان بنائے کہ اس کے وجہ سے اس کے باپ دادا کا آپ کا نام ہو اس کے وجہ سے ہم لوگا پہچان بنے آپ کا بہت خوشی ہے یہ آپ سے زیادہ اٹیش ہے آپ کو چھوٹی پوپی ہیں ہاں یہ ہم سے زیادہ اٹیش ہے اور کچھ بتائیے ان کے بارے میں ان کی شیطانیہ یہ کس طرح سے پہائی میں پڑھائے میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور شیطانی میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے دونوں میں ہی اچھا ہے اس کا مطلب ہر کچھ میرے سے ہم کو یہ چاہیے ہم کو وہ چاہیے سب کچھ ابھی ہم کو بول رہا تھا کہ سونا فپی اگر انٹرویو میں بتا ہے آپ میری ممی ہے تو میں نہیں اپنی ممی کے نام بولو تو آپ کو بلے آپ گزہ نہیں کیجئے کامل نیم گزہ نہیں کریں گے مظلہ بھی آپ کو اتنا زیادہ پیار دیں شروع سے آپ کو کتنا گائٹ کرنا پڑا ایک فپی ہے بھتیجے جو ہیں اکثر فپیوں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ نے کتنا ان کو گائٹ کیا اس کا تو مات پوچھئے بہت فپی کو دیکھے لگ رہا فپی کافی خوش ہے اور آگے کیا سوچتی کیا بنے آگے تو ہم لوگ بھابی سے میرے بھائی سے بات کیوں اس کو حفظ قرآن منانے کی دنیا آپ بتائیے آپ ان کی کونسی فپی پڑی کی چکتے ہیں نہیں میں تین نمبر والی فپی ہو سجلی فپی اور ہم لوگو تو بہت خوشی ہے بہت بڑا کام کیا بہت 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 نمبر والی فکر موضی اللہ باک کا حکوم اور جو بھوٹ بننا چاہے ہم لوگ تو یہ کوشش کریں گے اس کو حفظ قرآن بنے وہ اب آگے اللہ پاک کی مرضی ایسے اس کے ممی بہت محنت کرتی ہے اس کے پیچھے